Dear students, today we are going to read the poem A Ballad of Sir Pertap Singh from class 10th main course book A Ballad, Ballad means a song or poem narrating a story ایک ایسی قویتہ یا ایسا گیت جو کی کوئی کہانی سناتا ہو گاتھا جسے کہتے ہیں Sir Pertap Singh, Pertap Singh مہان راجہ ہوئے ہیں جھوٹ پر کے اور Sir کی اپادی انہیں ملی انگریزوں دوارہ انگریز بھی ان کا کافی زیادہ سمان کرتے تھے پertap Singh خود کو مہاراجہ سے زیادہ ایک سینک مانتے تھے اپنے دھرم کو سینک دھرم ہی اپنا دھرم مانتے تھے وہ اور اس میں جو اس کا ٹائٹل ہے Ballad of Sir Pertap Singh پertap Singh کی گاتھا یہ poem ہے اور اس میں ان کا گنگان کیا گیا ہے کس چیز کے لیے ان کی تعریف کی گئی ہے یہ ہم ابھی poem میں پڑھیں گے اور اس کی introduction کی بات کریں تو اس میں یہ ہی بتایا ہے کہ جو کاسٹ سسٹم ہے جو جاتی وعد ہے اس پہ چوٹ کی گئی ہے اس point کے اندر سر پertap Singh حالانکہ مہاراجہ تھے لیکن وہ جاتی کو نہیں مانتے تھے جاتی وعد سے اوپر تھے اور وہ یہی مانتے تھے کہ ساری دنیا کا جو دھرم ہے وہ ایک سمان دھرم ہے ایک سینک کا دھرم سب سے اونچا دھرم ہے کولجیر جو کی اپنی جان نیوچھاور کر دیتا ہے بہادری دکھاتا ہے اوروں کے لیے اوروں کی رکشہ کے لیے اس سے بڑا دھرم کوئی نہیں ہے تو یہی وہ مانتے تھے اور یہی اس point کے اندر ہم ہمیں نظر آئے گا کیسے جاتی وعد پہ انہوں نے چوٹ کی کیسے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی سر پرتاب سنگھ کی گا تھا A Ballad of Sir Pratap Singh ایک بادشاہ کے روپ میں اور کیا کہا گیا ہے ایک گھڑ سوار روز ریڈ ہاؤس آیا لال محل میں آیا جو کی پرتاب سنگھ کا گھر تھا پرتاب سنگھ کا محل تھا تو ان کے محل میں ایک مہمان آیا ایک گھڑ سوار آیا A young he was and an Englishman and a soldier hilt and heel and he struck fire in پرتاب's heart as the steel strikes on steel اور young he was وہ young تھا نوجوان تھا وہ جو گھڑ سوار جو مہمان آیا and an Englishman Englishman تھا ایک انگریز تھا and a soldier ایک soldier تھا سینک تھا hilt and heel سر سے لے کے پیر تک پوری طرح وہ سینک تھا complete soldier تھا and he struck fire in پرتاب's heart اور اس نے پرتاب کے دل میں مہاراجہ پرتاب کے دل میں ایک fire ایک اگنی جلائی مطلب کہنے کا مطلب ایک پیار پیدا ہوا پرتاب کے دل میں as a steel strikes on steel جیسے کی سٹیل سٹیل کے اوپر ٹکراتا ہے یا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے یا کہیں کہ ایک سمان جو لوہوں کے من ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی اور وہ اکرشت ہوتے ہیں سو پرتاب اور اس ینگ سولجئر دونوں کے وچار بہت ملتے تھے دونوں اپنے آپ کو سولجئر مانتے تھے سینک مانتے تھے اس لئے پرتاب کے دل میں پیار پیدا ہوا دوستی پیدا ہوئی اس سینک کے پرتی beneath the morning stars they wrote beneath the evening sun and the blood sank to them as they wrote that all good wars are won اور beneath the morning stars جو early morning صبح صبح کے جو تارے ہوتے ہیں ان تاروں کے نیچے وہ write کرتے تھے وہ good سواری کرتے تھے اور beneath the evening sun اور یہاں تک کی شام کو جب سورج ڈلتا ہے تب تک وہ اکٹھے رہتے تھے اکٹھے ہی گھڑ سواری کرتے تھے صبح سے لے کے شام تک اور اور ان کا خون ان کو پکارتا تھا گیت گاتا تھا جب وہ روڈ کرتے تھے گھڑ سواری کرتے تھے that all good wars are won اور کیا گیت گاتے تھے کہ all good wars are won کہ ساری جو اچھے ید ہوتے ہیں اچھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ایک سمان ہوتی ہیں کوئی بھی اچھے کام کے لیے ید کیا جائے وار کی جائے تو وہ ایک سمان ہے جائے کسی بھی دیش کسی بھی پرانت میں وہ لڑائی ہو they told their tales of the love of women their tales of east and west but their blood sank that all of their loves they loved a soldier best اور they told their tales وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے of love of women عورتوں کے پیار کی رومانٹک کہانیاں بھی سناتے تھے their tales of east and west پورب اور پچھن کی کہانیاں وہ انڈیا سے بلونگ کرتے تھے پرطاب سنگ وہ east سے انڈیا سے بلونگ کرتے تھے سولجیر ویسٹ سے پچھن سے بلونگ کرتا تھا اور وہ دونوں اپنے اپنے پرانتوں کی اپنے اسطانوں کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے تھے but their blood sank that of all their loves لیکن ان کا جو خون ہے وہ یہ گاتہ تھا کہ ان کے جو بھی چیزوں کو وہ پیار کرتے ہیں they loved their سولجیر ویسٹ سب سے زیادہ جو پیار ہے وہ سولجیر کو کرتے ہیں ایک سینک کے ساتھ ایک سینک دھرم کے ساتھ ان کا پیار ہے کہ سینک کا جو کام ہے جو بہادری دکھانا سو بہادری کی باتیں وہ سب سے زیادہ کرتے تھے حالانکہ ہر ٹاپک پر باتیں ہوتی تھی ویمن کے بارے میں بھی اور پیار کے بارے میں بھی لیکن سب سے بڑا جو پیار تھا ان کا وہ دنیا بھر کے رہن دے جوائے اور اسی طرح جو ان کی خوشی تھی لیکن وہ دوڑتی گئی چلتی گئی جو تیہ کیے گئے دن تھے پرماتمہ نے تقدیر نے جتنے دن خوشی کے دیئے تھے وہ دن پورے ہو گئے تل ایٹ ایٹ رہن دے جوائے اور جب کی آخری دن کے انت میں شیڈو سٹیل رہن دے شیڈو نے پرچھائی نے کون سی پرچھائی موت کی پرچھائی نے روز ریڈ ہاؤس کو لال گلاب لال محل کو سٹیل کر دیا شانت کر دیا پرطاب سنگھ کے محل کو اور ساتھ میں ان کا محل کیوں شانت ہوا کیونکہ پرطاب کے دوست کا ہارٹ جو دل تھا وہ شانت ہو گیا وہ اس کی دھٹکن رک گئی سو کہنے کا مطلب کی جو پرطاب کے جو دوست تھے وہ جو سینک تھا تو اس کی مرتی ہو گئی موت ہو گئی اچانک اور اس کی وجہ سے جو پرطاب کا جو محل تھا سر پرطاب سنگھ کا مہاراجہ کا تو وہ بالکل شانت ہو گیا وہاں پہ ماتم چھا گیا اور جب صبح ہوئی ایک نیرو چیسٹ میں ایک پتلے تابوت میں مرتی ہو گئی مرتی ہو گئی تو اس کو ڈھگ دیا جاتا ہے سو یہی کیا گیا حسینکی لاش کے ساتھ 3 were there of his race and creed 3 only and no more they could not find to bear the debt a fourth in all جوت پور اور 3 were there وہاں پہ تین لوگ تھے اس کی race اور creed کے اس کی جاتی اور دھرم کے سو جس جاتی اور دھرم سے محسینک سنبند رکھتا تھا اس کی جاتی کے اس کی دھرم کے صرف تین لوگ تھے 3 only and no more اور تین نہیں تھے تین سے زیادہ نہیں تھے اور وہ ڈون نہیں پائے اس لاش کو اٹھانے کے لیے کوئی چوتھا وقتی نہیں ملا اسی دھرم کا جاتی کا جو اس کو کندہ دے سکے لاش کو ارتھی کو کندہ دے سکے سو ارتھی کو اٹھانے کے لیے جیسے جانتے ہیں چار لوگ ہوتے ہیں تو چار کونوں سے وہ اٹھاتے ہیں اور یہی پرانا رواج تو یہی تھا اور ابھی بھی کئی جگہ پہ یہی ہے کہ اسی دھرم کے اس جاتی کے لوگ اٹھاتے ہیں جس دھرم جاتی کا وقتی مرتا ہے تو سیم کاسٹ کے ہی لوگ ان کو اٹھاتے ہیں ایسا پرانی پرمپرہ تھی بہت زیادہ جب جاتی بات تھا تو ان کو تین لوگ تو مل گئے جو اس کاسٹ کے تھے اس دھرم کے تھے لیکن چوتھا پورے جودپور میں پوری ریاست میں نہیں ملا اور انہوں نے کہا مہاراجہ کے اونچی جادی کے اچھے وقتیتف کے ہمیں یہاں پہ ایک سویپر بیج دو ایک صفائی کرمچاری بیج دو ایک جو سویپر کی کوئی کاسٹ نہیں ہوتی کوئی جاتی نہیں ہوتی جسے وہ گوائے گا اور یہاں تا کہ کوئی فارنر کی بیر ہو کسی اور وقتی کی لاش ہو تو ایک جو سویپر جو کھد لوگ کاسٹ سے بلونگ کرتا ہے تو ہائی کاسٹ والا کسی دوسری کاسٹ کی اس نے کہا کہ لاش اٹھائے گا ارتھی اٹھائے گا تو اس کی تو جو کاسٹ ہے وہ بریشت ہو جائے جاتی تو آپ ایک سویپر کو بیج دو ایک صفائی والے کو بیج دو تو جو کی پہلے لوگ کاسٹ کا ہے تو اس کی کوئی کاسٹ وہ اپنی گوائے گا نہیں اس کا درم کوئی جاتی بریشت نہیں ہوگی کوئی alien bear کسی foreigner کی کسی دوسری جاتی درم کے ویکتی کی ارتھی اٹھا کے بھی تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انہوں نے کہا what need what need کیا جرورت ہے کیا جرورت ہے کسی سویپر کو بیجنے کی پرتاب سنگ پرتاب سنگ نے کہا اور اپنا جو پرنسلی شاہی جو راجہ والا سر تھا وہ جھکایا اور میری کوئی خود کی کوئی کاس نہیں ہے کوئی جاتی نہیں ہے کی میں خود ہی اس مرت لاش کو اس ارتھی کو میں خود ہی اٹھاؤں گا پرتاب سنگ نے یہ کہا تو وہ تو کہہ رہے تھے سوئی پر بھیج دو گئے انہوں نے کہا میں خود ہی یہ لاش اٹھاؤں گا اپنے دوست کی او مہاراج او پیشنیت ہارڈ بی وائز بی تنگ یو ییت بی وائز تنگ 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 سنگ اور انہوں نے کہ لوگوں نے مہاراج او پیشنیت ہارڈ او دیالو دل والے بی وائز بی وائز ہو بدھی مانی دکھاؤ بی تنگ یو یٹ اور جرہ سوچو وچار کرو جرہ دوبارہ اور جو آج جب گواد ہوگے اپنی جاتی اپنا دھرم گواد ہوگے برشت کر جاؤوگے is lost وہ ہمیشہ کے لیے lost ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا till the last sun shall set جب تک آخری سورج بھی ڈھلنی جاتا یعنی جب تک یہ سنسار رہے گا جب تک اتحاس رہے گا تو اس میں یہی مانا جائے گا کہ ایک بار آپ نے یہ کام کر دیا ایک بار آپ نے دھرم جاتی کے ویکتی کی لاش اٹھا لی تو آپ کا جو دھرم ہے وہ بریشت ہو جائے گا آپ کی جاتی کھو جائے گی اور جو آپ کھو دوگے اپنی دھرم کو اپنی جاتی کو تو اس کو دوبارہ کبھی پرابت نہیں کر پاؤگے جب تک سورج ڈلتا رہے گا جب تک اتحاس رہے گا اور انہوں نے کہ گاڈ only knows برماتمہ یہ جانتا ہے برطاب سنگھ برطاب سنگھ نے کہا جو کہ میرے دوست کو الویدہ کرے گا میرے دوست کوئی ارتھی کو لے گے جائے گا تو انہوں نے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کیا کھوتا ہوں میں کیا گواتا ہوں اور میں تو میرے علاوہ کوئی اور وقتی اس لاش کو ہاتھ نہیں لگائے گا چوتھا آدمی میں خود ہی ہوں گا ستیتلی جو ڈیٹ تھا جو لاش تھی وہ نیچے گئی ارتھی نیچے گئی بائی دا روز ڈیٹ سٹیپس اس روز ڈیٹ کے سٹیپس پہ لال شاہی محل کی سیڈیوں سے نیچے اترتی ہوئی اپ ہیلڈ بائی بیررز ور اور چار بیررز دوارہ چار لوگوں دوارہ اٹھا کے وہ ارتھی لے کے جائی جا رہی تھی اور وہ چار لوگ کون تھے جیسے ابھی بادوئی تین لوگ تو آلڑی تھے اور چوتھا وقتی خود مہاراجہ پرتاب سنگھ تھے When dawn relit the lamp of grief within the burning east there came a word to پرتاب سنگھ the soft word of a priest When dawn relit the lamp of grief اور جب dawn نے اگلی صبح نے relit کیا دوبارہ جگایا lamp of grief دکھ کا دیا دوبارہ جگایا ملہ دوبارہ صبح ہوئی تو دکھ پیدا ہو گیا سونے کے بعد within the burning east اور جو burning east ملہب پورا دشا سے جو سورج نکل رہا تھا جیسے جل رہا ہو there came a word to پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ کو ایک میسیج آیا ایک سندیش آیا the soft word of a priest اور ایک soft word ایک نرمی بڑا میسیج آیا پریسٹ کا پجاری کا سو ویسے تو کوئی اور ہوتا تھا تو اس کو کٹھور ہارڈ ورڈ آنا تھا لیکن خود مہاراج تھے تو اس کو پریسٹ نے تھوڑا ڈرتے ہوئے تھوڑا میسیج بھیجا he woke and even as he woke he went forth all in white and saw the brahman's bowing there in the hard morning light اور he woke وہ اٹھا وہ اٹھے مہاراج پرتاب سنگھ and even as he woke اور جیسے ہی وہ اٹھے he went forth all in white وہ پورے white dress میں پورے صفیت کپڑے ڈال کے وہ گئے and saw the brahman's bowing there انہوں نے دیکھا brahman's وہاں پہ بو کر رہے تھے جھکی سلام کر رہے تھے in the hard morning light اور جو تیج صبح کی روشنی تھی سورج نکل آیا تھا اب تک اور وہاں پہ انتظار کر رہے تھے brahman ان کا اور وہ کہنے لگے اور وہ کہنے لگے اور وہ کہنے لگے گھٹنا ہوئی تو یہ وہ کہنے لگے تو ان کا مطلب یہی تھا کہ آپ نے غلط کام کیا آپ نے اپنی جاتی کو تیاغ دیا آپ نے کسی دوسری جاتی دھرم کے وقتی کا کی ارتھی اٹھا کے تو برا کام کیا یہی وہ کہنا چاہتے تھے جو پریس تھے جو پجاری تھے یہی وہ کہہ رہے تھے کہ دکھت گھٹنا گھٹی کیا آپ نے ایسا کام کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا پرتاب سنگھ نے انہوں نے کہا گیا ہاں یہاں پہ کل جو پر میں ایک بڑی ڈراؤنی بات گھٹنا گھٹی ایک بڑی بری بات ہوئی پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ نے کہا پرماتمہ اور میرا دل دونوں یہ بات جانتے ہیں تو وہ اپنے دوست کی بات کر رہے ہیں کہ جو دکھت گھٹنا ہوئی جو بری گھٹنا ہوئی کہ دوست کی مرتی ہو گئی اور انہوں نے کہا مہاراج پرتاب سنگھ نے کہا یہ دکھت گھٹنا ہوئی کہ میں نے اپنا دوست گوا دی ہے لیکن وہ آگے سے بولے جو پریسٹ بولا جو ہیڈ پجاری تھا وہ بولا مور فیر فل یٹ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ فیر فل ڈراؤنی بات ہوئی بری بات ہوئی تو انہوں نے تکھا دوست گوا دیا یہی فیر فل بات ہوئی لیکن پریسٹ نے کہا کہ اس سے بھی بری گھٹنا ہوئی جب ان سٹیپ سے ان سیڈیوں سے جب آپ گزرے تھے وہ ارتھی اٹھا کے ان سائٹ آف آل جود پور یو لوس اور پورے جود پور کی درشتی کے سامنے ان کی نگاہوں کے سامنے آپ نے گوا دیا او مہاراج یہ مہاراج آپ نے اپنی کاسٹ گوا دی آپ نے اپنی چاہتی گوا دی تو یہ اس گھٹنا سے بھی بری گھٹنا تھی دوست وہ آپ نے گوایا سو مہاراج پرداب سنگھ کے لیے تو دوست کا جانا وہ دکھا تھا تو لیکن جو پریسٹ سے ان کے لیے ان کی کاسٹ چلی گئی وہ کہتے ہیں تو اس سے بھی بڑی بری گھٹنا ہوئی اور وہ انہوں نے کہا جیسے کی کوئی آگ کی لپٹیں دھوئے میں سے اٹھتی ہیں اکدم سے دو پریسٹ ہونے کا کی دو پریسٹ یو پریسٹ تم ہے پجاری دائی سوال ہاتھ نیور نون دائی میز یور سو اولڈ انگلیش ہے دو میز یو دائی میز یور دائی سوال یور سوال تمہاری آتما نے ہاتھ میز ہیز نیور نون کبھی یہ جاننا ہی نہیں دا ورڈ دائی لپس ایف سپوک جو شبد دائی یور لپس تمہارے ہونٹ بول رہے ہیں تمہاری آتما ان شبدوں کو سمجھ نہیں رہی تم جو باتیں کر رہے ہو تمہارا دل ان باتوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے یہ جو ریتی رواجوں والی بات کر رہے ہو جاتی کی باتیں کر رہے ہو اپنے دل کے اندر ڈھونڈو تمہارا دل جو ہے اس کو سچی جاتی کا پتہ ہی نہیں ہے تو جو تم بول رہے ہو یہ بکار کی باتیں بول رہے ہو اور انہوں نے کہا میری جاتی تم یہ جرور جاننو کہ ہاں جاتی تو ہوتی ہے لیکن وہ میری جاتی اور دائن یور تمہاری جاتی سے بھی اوپر ایک جاتی ہوتی ہے برامن راجپوت اور یہ جو برامن راجپوت یہ سب دست ہے یہ سب مٹی کے سمان ہے to that immortal line اس امر ریکہ کے آگے جس ریکہ کی میں بات کر رہا ہوں جس جاتی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے آگے یہ جو جاتی ہیں برامن یا راجپوت یہ سب مٹی کے سمان ہیں انہوں نے یہ کہا اور یہ جواب دیا انہوں نے کہ وائد جیسے جیسے پورا دنیا جتنا وشال فری از اے ہوا جتنا انمکت ازاد پیور از پول اف ڈیتھ اور موت کے تلاب کی ترہ پیور موت کی ترہ شد دا کاسٹ آل ارٹ نوبل ہارٹ یہ جو ساری دھرتی کے جو نوبل ہارٹ ہیں جو اچھے دیالو دل ہیں ان کی جو کاسٹ ہے ان کی جو جاتی ہے is the right soldier's faith وہی ہے جو soldier کا faith ہے جو صحیح ایک اچھے نیائے پورا سینک کا جو دھرم ہے تو وہی سب سے اونچا دھرم ہے وہی سارے دنیا کے نظر سے دیکھنا سب کو ایک سمان سمجھنا بہادری سے سمسیاؤں کا سامنا کرنا لوگوں کا بھلا کرنا اور یہ جو soldier کا faith ہے soldier کا دھرم ہے یہ جو جاتی ہے انہوں نے کہا یہی دنیا کے سارے اچھے انسانوں کی جاتی ہے اس سے اوپر اور کچھ نہیں اس سے وشال اور کچھ نہیں اس سے انمکت اور کچھ نہیں اس سے پویم ہے سونگ ہے بالد ہے ریڈن بائی سار ہنری نیو بولٹ سار ہنری نیو بولٹ جو ایک مشہور ایک فیمس بریڈش رائٹر نوفلس پویٹ ہوئے ہیں ان کے دورہ جو پویم ہے یہ لکھی گئی یہ ایک سچی گھٹنا کے اوپر ادارت ہے سار پرداب سنگھ جو کی ایک مہان مہاراجہ تھے مہان یودہ تھے اور ایک سماج صدارک تھے جو جاتی بہت جیدہ اس سمیے کی بات ہے جب بہت جیدہ پنپ رہا تھا ارلی ٹونٹی ایتھ سنچری کی بات ہے تو تب انہوں نے اپنا ایسا جو کام کیا لوگوں کو ایک میسیج دیا بات جیدیویٰ سنچری جیدی و بسیدیویٰ سنچری تک بات بات دیا کی ایسا بات 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 موسیقی